صدر عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے متحرک چیف الیکشن کمیشنر کو آج یا کل ملاقات کی دعوت دے دی صدر عارف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا نو آگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی آئین کے تحت اسمبلی تحلیل کے بعد نوے دن میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا پابند ہوں چیف الیکشن کمیشنر آج یا کل ملیں تاکہ مناسب تاریخ تحقی جا سکے الیکشن کمیشنر نے صدر کی دعوت پر غور کے لیے کل اجلاس طلب کر لیا الیکشن کی تاریخ بارے آئینی معاملات کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کا انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشافرت کا فیصلہ مختلف سیاسی جماعتوں کو مشافرت کے لیے خط لکھ دیا گیا انتخابی شیڈیول، ہلکہ بندیوں، انتخابی فہرست، عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت ہوگی سابق وزیراعظم، شہباز شریف، آسف زرداری، چیئرمن پی ٹی آئے اور ملانا فضل رحمان کو خط لکھا گیا الیکشن کمیشن نے مزید دکھا مذکورہ سیاستدان مشاورت کے لیے خود آئیں یا اپنا نمائندہ مقرر کریں چیئرمن پی ٹی آئے کو جنرل باجوا اور جنرل فیز لائے تھے ساکم نصار نے کہا مریم نواز اور نواز شریف کو جیل میں ڈالنا ہے، باہر نہیں آنے دینا سابق وزیراعظم، نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا کرپشن میں ملوث شخص کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کے دستور کی بار بار خلاف فرضی کی گئی اقتدار میں آ کر چیئرمن پی ٹی آئے نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی لمبی چھلانگ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا چھ روپے مہنگا ہو کر تین سو بارہ روپے میں فروغت ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر تری ست پیسے مہنگا دو سو نینانوے روپے چون ست پیسے پر بند ہوا پاکستان سٹاک ایکشنج میں مارکٹ ایک پوائنس اضافے سے سنتالیس ہزار چار سو اٹھارہ پوائنس پر بند ہوئی اور انتخابات تین ماہ سے آگے نہیں جانے شاہی ہیں پیپلز پارٹی کے راہنماء نسار کھوڑو کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم سے ملاقات میں مختلف معاملات کو اٹھایا وزیراعظم نے یقین دیانی کروائی ہے ترقیاتی منصوبوں کو نہیں روکا جائے گا وزیراعظم کو تبادلوں تائناتیوں پر بھی تحفظات سے آگاہ کر دیا